بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں سٹوڈنٹ بریانی بہت آسان ریسیپی ہے سب سے پہلے ہم چاولوں کو بوائل کریں گے چاول بوائل کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی نوٹ کر لیں سیلہ چاول لیے ہم نے ایک کلو ان کو ہم نے تیس پینٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے نیم گرم پانی ڈال کے بھگو دیا تھا اب ہم ان کو بوائل کریں گے سرکہ لیا ہم نے ٹو سے تھری ٹیبل سپون سبز مرچے لیں گے ہم تین عدد تین سے چار عدد ہم نے لونگ لیے ہیں ایک تیز پاتھ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون نمک لیں گے ایک برطن لیا ہم نے اس میں پانی ڈال کر چلے پر رکھ دیا ہے اب ہم اس میں تیز پاتھ سبز مرچے نمک اور لونگ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں سرکہ ایٹ کر دیں گے اور فلم کو ہم نے چلا دیا ہے فلم کو اون کر دیا ہے جب پانی میں بابل سٹارڈ ہوں گے تب ہم ساتھ ہی اس میں چاول ایٹ کر دیں گے اور چاولوں کو بوائل کر لیں گے پانی میں بابل سٹارڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چاول ایٹ کر دیں گے فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں اپنی فیملی فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کیجئے اس کے علاوہ میرا فیس بک پیج ہے اس کو بھی ضرور لائک کیجئے گا انسٹراغرام پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ہم نے سرکا بھی ڈال دیا ہے اس میں اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹو ٹیبل سپون اویل ڈالا ہے اب ہم اس کو چاولوں کو بوائل کر لیں گے جی فرینڈز چاول ہمارے ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کھلے کھلے اور زبردست بوائل ہوئے ہیں اب ہم چاولوں کا پانی نکال لیں گے کوشش کریں آپ بریانی بنانے سے پہلے دو سے تین گھنٹہ پہلے آپ چاولوں کو بوائل کر کے رکھ لیں اس سے چاول ٹوٹتے نہیں اور بریانی بہت زبردست تیار ہوتی ہے چلیں جی کورما تیار کرتے ہیں کورما بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی نوٹ کر لیں چکن لیا ہم نے ون کیجی ایک کلو چکن ہے اس کو ہم نے واش کر کے رکھ لیا ہے چار عدد ہم نے ٹواتر لیے اور اس میں پانچ عدد ہم نے سبز مرچے ایڈ کی ہیں دونوں چیزوں کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اور ایک فائن سا پیسٹ تیار کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر عدد رکھ اور لیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں عدد رکھ اور لیسن ڈال کر ان کو بھی گرینڈ کر لیں ساتھ ہی دو عدد ہم نے پیاس لی ہے اور اس کو سلائس میں کٹ لیا ہے عدد رکھ اور لیسن کا پیسٹ ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون کھڑے مسالوں میں ہم نے تیز پات ایک عدد لیا ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے چار سے پانچ لونگ لیا ہے جائفر جائویتری ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے وان ٹیبل سپون ہم نے بلیک پیپر لی ہے وان ٹیبل سپون ہم نے سابس زیرہ لیا ہے ان تمام چیزوں کا ہم پیس لیں گے پاورڈر فارم میں بنا لیں گے اس کے علاوہ پیسے ہوئے مسالوں میں لال مرچ پاورڈر وان ٹی سپون دھنیا پاورڈر وان ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر وان ٹی سپون نمک ہسبے زائی کا یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون بریانی مسالہ لیا ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا بریانی مسالہ لے سکتے ہیں دہی لیں گے ہم ایک کپ خوشک علو بخارہ لیں گے ہم چھے سے سات عدد اس کے علاوہ ہم نے اس میں وان ٹیبل سپون املی کا ایڈ کر دیا ہے دونوں چیزوں کو واش کر کے رکھ لیا ہے ایک پین میں ہم نے ایک کپ اوئل ڈالا ہے جب اوئل گرم ہو چکا تو ہم نے اس میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دی اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے جب بھی آپ کو بریانی یا کورمے کے لیے پیاز فرائی کرنی ہو تو آپ اسی طریقے سے پیاز کو فرائی کریں بہت زبردست فرائی ہوتی ہے اوئل کو ہمیشہ گرم کر کے پھر اس میں پیاز ڈال لیں پھر اس کا کلر بلکل ایک جیسا آتا ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور چکن کو بھی فرائی کر لیں گے فرینڈز ہم نے تمام چکن پیاز میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو فرائی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور چکن کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جی فرینڈز چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں تمام مسائلے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ٹوماٹر اور سبز مرچوں کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں باقی کے تمام مسائلے ڈال دیں گے بریانی مسائلہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں ورنہ سکپ کر دیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس مسائلے کو بھونیں گے اور پھر ساتھ ہی اس میں ہم نے جو ثابت مسائلے آپ کو دکھائے تھے ان کو پیس لیا ہے پاورڈر فارم میں کل لیا ہے اب وہ مسائلہ اس میں ایڈ کر دیں گے مسائلہ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں آلو بکھارا اور امری شامل کر دیں گے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں آدھا کپ پانی کا ڈال کر اس کو کور کر دیں گے چکن تو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا تھا لیکن اندر سے ابھی بھی وہ کچھا ہے اس لئے ہم اس میں پانی آٹ کر کے اس کو کور کریں گے اور فلیم کو ہم سلو کر دیں گے سلو فلیم پہ ہم اس کو پانس سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے جی فرینڈز کورما ہمارا ریڈی ہے اب ہم بریانے کی تیہ لگائیں گے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور بریانے کی تیہ لگائیں گے بریانے کی تیہ لگانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی نوٹ کر لیں کیوڑا ایسنس لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ہاف ٹی سپون زردہ کلر لیا ہے زردہ کلر ہم کیوڑا ایسنس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے علاوہ ہم نے پودینہ لیا ہے تھری سے فور ٹیبل سپون ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں دھنیا ایڈ کر دیا ہے ہمارے چاول بھی ریڈی ہے کورما بھی ریڈی ہے اب ہم ان دونوں چیزوں کی تیہ لگائیں گے سب سے پہلے ہم ایک برطن میں کورما کی تیہ لگائیں گے اس کے اوپر ہم پودینہ اور دھنیا ڈالیں گے اور ساتھ اس میں چاول اٹ کر دیں گے چاولوں کی تیہ لگائیں گے اب ہم اس کے اوپر کورما ڈالیں گے اچھی طرح اس کو سیٹ کریں گے اور پھر اس کے اوپر پودینہ ڈالیں گے پودینہ اور دھنیا ڈال کر اس کے اوپر پھر سے چاولوں کی تیہ لگائیں گے چاولوں کی تیہ لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر زردہ کلر اور کیوڈ ایسنس اس کے اوپر ڈال دیں گے زردہ کلر ڈالنے کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کا دم لگائیں گے پانچ منٹ ہم نے تیز فلم کرنی ہے اور دس منٹ ہم سلو فلم رکھیں گے سلو فلم پہ دم لگائیں گے ہم نے چاولوں کو دم لگا دیا ہے پندرہ منٹ بعد اس کو چیک کریں گے فرینڈز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چاول ہمارے ریڈی ہیں دیکھیں بہت زبردست بریانی تیار ہوئی ہے اب ہم بریانی کو مکس کر لیں گے اور پھر ڈش آؤٹ کریں گے فرینڈز بہت زبردست بہت ٹیسٹی بریانی تیار ہوئی ہے ضرور بنائیے گا میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ